بھارت اور ساؤتھ افریقہ کے بیچ کیپ ٹاؤن میں کھیلے جا رہا ہے تیسرے اور نڑائک ٹسٹ میچ کے تیسرے دن میں بلکل پہلے دن ایکشن ریپلے دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں بھارتی ٹیم کی لاچار بلے بازی سے ٹیم ایک بار پھر مشکلوں میں گھرتی ہوئی دکھائی دی رہی ہے اور ایک بار پھر سے ٹیم کی ڈوبتی نئیہ کو پار لگانے کی ذمہ داری بھارتی کپتان کولی کے کندھوں پر آ گئی ہے کیونکہ پہلے ستر میں ٹیم کو شروعاتی جھٹکے لگ چکے ہیں اور ساؤتھ افریقہ کے تیز گیند باجوں نے مقابلے میں زبردست پلٹ وار کر دیا ہے تو دوستوں چلیے آپ کو بتاتے ہیں خیل کے تیسرے دن کے پہلے ستر میں کیسے صرف ویرات کے بھروں سے ٹک گئی ہے بھارت کے امید بھارت اور ساؤتھ افریقہ کے بیچ نیو لینڈز میں ایک زبردست ٹیسٹ میچ کھلا جا رہا ہے جہاں کل تیرہ رنوں کی بڑھت لینے کے بعد کل بھارتی ٹیم نے دن کا خل ختم ہونے تک دو وکٹ ہو کر سنتاون رن بنا لیے تھے اور ستہ رن کی بڑھت بھارتی ٹیم کو مل چکے تھی وہیں پر تیسرے دن کے شروعات بھارتی ٹیم کے لیے بہت ہی خراب رہی پہلے یوبر میں چتیشور پجارہ ساؤتھ افریقہ کے بچھائی ٹرپ میں پھنس گئے مارکو جینسن نے ایک شارٹ آف لینڈ ڈالی جو لے گے سٹمپ کو چھوڑ کر جا رہے تھی لیکن اس سے پہلے پجارہ گیند کو لیپ کر پاتے گیند نے بلے کا انر ایج لے لیا اور لے گلی پر کھڑے کیگن پیٹرسن نے سپائیڈر من کی طرح ہوا میں اچھل کر ایک آؤٹسٹینڈنگ کیچ لپک لیا پجارہ کل کے سکور میں ایک بھی رن جوڑے بینا نو رن پر چلتے بنے اور پھر رہانے کیسے پیچھے رہنے والے تھے اجنگ کے رہانے اس دورے پر اپنے آخری پاری میں بھی چھاپ چھوڑنے میں ناکام رہے ہیں صرف نو گیند تک ہی رہانے وکیٹ پر سروائیو کر سکے اور ربادہ کی ایک شاندار گیند پر رہانے کا گلوپس لگ گیا اور سلپ میں ایلگار اور رہانے کا کیچ لے کر انہیں باہر کا راستہ دکھا دیئے صرف ایک رن کے اندر دونوں سینئر کھلاڑی پاویلین پہنچ گئے دونوں کا بھارتی ٹیم میں بنے رہنا کافی مشکل ہو جائے گا ساؤتھ افریقہ پیسرز آج شروعات سے ہی کافی اچھے ٹپے پر گیند بازی کر رہے تھے جس سے انہیں اچھی پکڑ اور باؤنس پرابت ہو رہی تھی ساٹھ پر چار کھلاڑی گیوانے کے بعد کپتان ویراد کو لیپر بہت کچھ نربھر کرنے والا تھا دوسرے چھوڑ سے رشب وند کے لیے بھی یہ ایک اہم پاری ثابت ہونے والی تھی اور رشب بھی اس پاری میں کافی سنبھل کر بلے بازی کر رہے تھے انہوں نے تیسویں اوبر میں کگیسو اور بارڈا کو دو چوکے لگا کر شاندار طریقے سے اپنی پاری کی شروعات کی وہیں دوسرے چھوڑ سے بھارتی کپتان نے بھی انگڑی کی ایک خراب گیند کو چوکے کے لیے بھیج کر آج کے دن اپنے بلے سے پہلی باؤنڈری ماری ویراد اور پنٹ نے ایک گھنٹے کے بعد ٹیم کے سکور کو نبے تک پہنچا دیا اور بھارت کی لیڈ سو کے پار پہنچ گئے پھر ڈرنکس کے بعد رشب نے اپنے نیچورال انداز میں بلے بازی کرنی شروع کر دی چوٹیسویں اوبر میں پنٹ نے اولیویر کو چہل قدمی کر کے ایک زبردست شاٹ لگا کر چوکا بٹورا اور اس شاٹ کے ساتھ پنٹ تیس کے نیچی سکور پر پہنچ گئے دوسری طرف کولی اس پارٹنرشپ میں بطور سینئر بلے باز کی بھومکا کو نبھانے میں لگے ہوئے تھے ویرات اور پنٹ کی پارٹنرشپ نے ٹیم کو لگے شروعاتی جھٹکوں سے تھوڑی رہا دلائی اور دونوں کی پارٹنرشپ سے بھارت نے سو کے آنکڑے کو پار کر لیا لیکن ابھی بھی ویرات اور پنٹ کی یہ ساجداری کا ایسے ہی چلتے رہنا بھارتی ٹیم کے لیہات سے کافی ضروری رہنے والا ہے کیونکہ ابھی بھی بھارت چوتھی پاری میں ایک میچ ویننگ اسکور کھڑا کرنے سے کافی پیچھے ہے اور اگر بھارتی ٹیم کو ساؤتھ افریقہ کے سامنے دھائی سو سے تین سو کا لکش کھڑا کرنا ہے تو ویرات اور پنٹ کی بیٹنگ پر کافی کچھ نربھر کرے گا انہیں کیپٹاؤن میں بلے سے اپنا کمال دکھانا ہی ہوگا نہیں تو مقابلہ میں ایجبان ٹیم کے طرف جھک سکتا ہے ایسے میں دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا ویرات اسپاری میں ایک شتک لگا کر بھارت کو ایک میچ ویننگ ٹوٹل تک لے کر جانے میں کامیاب رہ پائیں گے یا نہیں ہمیں اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور ایسے ہی شاندار خبروں کے لیے سبسکرائب کریے ہمارے یوٹیوب چینل کرکٹین انڈیا کو ویڈیو اچھی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل نہ بھولیں